مجھے دو الکم بیک اس نیو ویڈیو میں ہم سارے جتنے بھی چاہے جتنے بھی اپلیکیشن میں اس کو ہم شو کروائیں گے تو قیری مجھے دو اپلیکیشن میں ہم کنیکشن بیجے تھے اور سیکر میں سلکس سٹیرک فرام مجھے دو اپلیکی noite وقت ہے کہ پیnn ملکانس میں ملکانس کی مسئلہ is equal to user id جو user login ہے مجھے اس کے سارے requests دے دوں جو اس نے send کی ہے اور اب میں while loop لگاؤں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے ایک سے زیادہ form request کیوں تو سارا recorder میں show کروائے تو اس لیے میں اس کے اندر لیتا ہوں row کا variable اور اس کو send کرتا ہوں row mysql 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 underscore array اس بار اس میں اس کو ہم loop میں لگا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ record ایسے زیادہ ہو سکتا ہے okay table table tr td 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 ڈی ٹی آر کو بند کر دیا ہے یہ جو جو پہ آئیل کا دیکھتے ہیں یہ تو میں نے یہاں پہ اسے میں کولن نہیں لگا ہے یہاں پہ ٹرین گیاں میسکل فیچر کنکشن تو نہیں مگ رہا اچھا اچھا تو پرابلم یہ تھا کہ میں نے یہ میریابل دو چینج کی لیکن پرابلم اس میں نہیں تھا پرابلم اس میں تھا کہ یہ یوزر ای ڈی ای میں نے لکھا ہے لیکن وہاں پہ امپلوئی ای ڈی ای ڈی اے مغی اگن ... اگن کو مغی ای ڈی ای ای لکھا یہ اپنی ای ڈی اے er اینڈ کو مگڑا ہے جب آپ نیم سیم نہیں رکھتے یہ بوڑی ہے تو یہ کچھ اس طرح سے مظہر ہو رہا ہے جا تو میں سٹیبل کو کلاس دینا چاہتا ہوں تاکہ پھر چلے گے اس کا اگر اس کے اوپر میں اس سے اوپر ایک وائل لپ سے اوپر ایک ٹیبل کی نیچے میں لکھتا ہوں ٹی آر اس میں دیتا ہوں ٹی ڈی جب میں لکھتا ہوں ڈیز 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 ڈیریزن اور ڈیزur nouستز اب ڈیزیźÓ کس کا نہیں بنتا تو اس لئے ہم کچھ اور کرتے ہیں ڈیچ پی میں سوچ کرتے ہیں سوچ اور اس میں دیتا ہوں یہ ٹیبل رو جو کہ سٹیٹس ہے اس میں میں چیک کرتا ہوں کہ اگر یہ زیرو ہوں تو ہی کو کر دو ریچیکٹ اور اگر یہ ہو اگر یہ ہو زیرو ٹو تو پینڈنگ پینڈنگ میں یہ تو دیکھتے ہیں تو ابھی پینڈنگ میں تو یہ ایڈمن اس کو ایکسپ کرے گا تو یہ تھا لیف پیج تو نیکس میں ہم دیکھیں گے ایڈمن اس کو پھر ایڈمن اس کو پھر ایڈمن اس کو پھر ایکسپ کرے گا